خان صاحب کی کتنے چانسیز اور کب تک باہر آ سکتے ہیں؟ خان صاحب کو ابھی ٹائم لگے گا خان صاحب کا یہ جون سے ریلیف ملنا شروع رہے گا استا 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 یہ اکتوبر میں جا کے یہ اکتوبر نہیں یہ اکتوبر کمنگ اکتوبر نومبر میں نا یہ ظاہر تو نہیں کریں گے اگریمنٹ کے تحت یہ باہر آ جائیں گے اور پھر وقتی طور پر ایک سائیڈ پر ہو جائیں گے میرا خیال باہر چلے جائیں ابھی فیلال کوئی چانس نہیں لیکن اللہ کا نظام ہے پہلے تو وہ وزیراعظم باننی پارت پر ایک دم بن گئے اتنا ہی ٹنور تھا ان کا لے کے ہی اتنا پیدا ہو گئے انہوں نے دیکھیں ان کا سپورٹس کا خانہ جو تھا اس میں انہوں نے بہت لی لیکن جب وہ سیاست میں آئے ہیں تو پھر بات ایک ان کے اردگرد میں پھر بات کرتا ہوں دربار جو ہے نا تیس سائج سے یہ پاکستان میں بہت زیادہ اور لوگ خوش آمد خوش آمد خوش آمد اور سر جناب نواز شریف صاحب جناب کیا بات ہے آپ ایسے ہیں آپ نے یہ کر دیا مجھے بھی میرے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹالوجی سیکھنے والے تو وہ مجھے کہہ سر کہ آپ تو گروہ ہیں آپ تو یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی تو میں نے اپنے کندے ایسے لانے شروع کر دیتا ہوں میں نے کہا یار مکھن زیادہ تو نہیں لگ گیا کیونکہ میں کہاں میرے کندے در آپ فروزن تھے تو آپ بہتر ہونے شروع ہو گئے تو یہ جو خوش آمد ہے نا یہ ہمارے ملک میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی جو سے کہ یہ ختم نہیں ہوگی میرا نشاہر کے حلاب بہتر ہو نہیں ہوگی لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہے لوگ مجھے سے اپنی بیگم کو پیچھے بٹھایا ہوتا ہے اس میں بڑا فیشن کیا ہوتا ہے دو بچے آگے بٹھائے ہوتے ہیں اچھا بجائے کہ وہ ایک سائٹ پہ چلے وہ ایسے ہم پہلے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ایسے کتب دین کا مزار دیکھو فلان کا مزار دیکھو تو وہ یہ کرتے جارے ہیں میرے دیکھو میری بیگم کو دیکھو میری موٹ سائیکل ہو دیکھو اور اشارے پہ نا وہ ایسے کرتے ہو وہ بیگم کے پاؤں گاڑی میں لگ رہے ہوتے ہیں گوڑے چھل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جا کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے جب آپ آگے جائیں گے نا تو وہ پھر گرا پڑا ہوتا ہے بیگم ادھر پڑی ہوتی ہے بچے ادھر پڑے ہوتے ہیں اپنی ٹانگیں اس کی اوپر ہوئی ہوتی ہیں یار خدا دا خوف کھاؤ یار کیوں وہ اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرے ہیں ایک موٹر سائیکل ایک شتانی چرخہ ہے اس کو ایک سائٹ پہ چلاو صبح میں گیا نا ایسے تیزی سے جا رہے تھے ایسے تیزی سے کئی ڈگدے پہ سی